سلطان نور الدین زنگی سن گیارہ سو گیارہ میں پیدا ہوئے وہ بڑے نیک اور عبادت گزار تھے اپنے والد امام الدین زنگی کے بعد ملک شام کے بادشاہ بنے اپنی حکومت میں انہوں نے شام کے تمام بڑے بڑے شہروں میں مدہ سے بنوائے علماء اور اہل دین کی وہ بہت عزت کرتے تھے سلطان بہت ہی انصاف پرست اور نیک انسان تھے ایک بار سلطان نور الدین زنگی عشاء کی نماز پڑھ کر سو رہے تھے کہ اچانک ان کی نیند کھل گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئے ان کی آنکھوں میں آسو تھے کہنے لگے میرے ہوتے ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے آپ اس خواب کے بارے میں سوچی رہے تھے جو مسلسل تین دن سے انہیں آ رہا تھا جو چند لمحہ پہلے انہیں آیا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دو لوگوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں اب سلطان نور الدین زنگی کو سکون کہا تھا انہوں نے چند ساتھیوں اور سپاہیوں کو لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ کیا اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ قریباً 20 سے 25 دن کا تھا مگر آپ نے بغیر آرام کیے یا راستہ 17 دن میں تیہ کر لیا آپ کو بتا دیں مدینہ پر بھی ان کی ہی اس وقت حکومت تھی مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ میں آنے والے اور جانے والے تمام راستے بند کروا دیئے تمام مدینہ کی خاص اور عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا جب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے تو آپ صرف ان کے چہروں کو دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرہ نظر نہ آیا جو آپ نے خواب میں دیکھے تھے اب سلطان کو فکر ہو گئی اور اپنے مدینہ کے حاکم سے فرمایا کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہ ہوا ہو جواب ملا کہ مدینہ میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں ہاں مگر دو مغربی مسافر ہیں جو روزہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں دن بھر عبادت کرتے اور شام کو جنت البقی میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اور وہ لوگ کافی وقت سے مدینہ میں رہ رہے ہیں سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور ان سے ملنے سلطان خود ان کے مکان پر گئے سلطان نے دیکھا دونوں مسافر بظاہر بہت ہی عبادت گزار لگتے تھے ان کے گھر میں تھا ہی کیا ایک چٹائی اور کچھ ضرورت کی چیزیں اگدم سے سلطان کی نظر چٹائی پر پڑی چٹائی کے نیچے کا فرش ہلتا ہوا نظر آیا انہوں نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں پر ایک سرنگ تھی آپ نے ترند سپاہیوں کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا اور وہ سپاہی سرنگ کے اندر داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یا سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف چاہتی ہے یا سنکر سلطان کے چہرے پر گصہ اور گزب کی کیفیت تاری ہو گئی اور آپ نے دونوں مسافروں سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو کافی پوچھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ عیسائی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم کو چوری کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں سلطان یا سنکر رونے لگے اور اسی وقت دونوں کی گردنیں اُلا دی گئیں سلطان نور الدین زنگی مدینہ کی گنیوں میں روتے ہوئے جاتے اور کہتے جاتے کہ میرا نصیب کی پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا اللہ کا شکر ہے اس ناپاک ساجش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام ساجشوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے تو سلطان نے انجینئر بلوائے اور قبر مبارک کے چاروں طرف کھندک کھودنے کا حکم دیا یہاں تک کی پانی نکل آئے سلطان کے حکم سے وہاں پر بڑی کھائی بنا دی گئی اور تمام پگنا ہوا سیسہ بھر دیا گیا سیسے کی کھندک اور کھائی آج بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود ہے سلطان نور الدین زنگی کی سب سے بڑی آرزو بیت المقدس کو فتح کرنا تھا مگر ان کی یہ تمنا پوری نہ ہو سکی اور سن گیارہ سو انتر میں ان کا انتقال ہو گیا لیکن بیت المقدس کو ان کے سپا سالار صلاح الدین ایوبی نے سن گیارہ سو ستاسی میں فتح کر لیا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور کومنٹ کرے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب ضرور کرے